بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے پشاوری کباب جن کو چپلی کباب بھی کہا جاتا ہے تو چلیں میں نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے مکس کیمہ لے لیا تھا ہمارے یہ بناوا ملتا ہے لیکن اگر یہ تھائے پارٹ کا ہو تو زیادہ مزے کا کباب بنتے ہیں ایک ٹیبل سپون اناردانہ پاورڈر لیا ہے آدھا ٹیبل سپون کرشٹ کٹی لال مرچ کی ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ارادہ ٹی سپون گرم مسالہ یہ ڈال دیا اور ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اس کو میں نے ڈرائی روست کر کے تھنڈا کر لیا ہے اور اب اس کو جو ہے ہاتھ سے میں یہ دردرہ سا پیسوں گی اس کا پاورڈر نہیں بنانا یہ تھوڑا سا موٹا موٹا اچھا لگتا ہے بس اس میں پیس لیا اگر اناردانہ پاورڈر نہیں ہے اور آپ کے گھر والے مائن نہیں کرتے تو اناردانہ خوشک اناردانہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے گھر والے کو پسند نہیں ہے اس کا موہ میں آنا میں پاورڈر رہا رہی ہوں اور یہ ایک ٹیبل سپون جن ادرک اور ایک ٹیبل سپون لیسن پیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے ایک میٹیم سائز کی ٹیماتر لے کے پیچھ نکال دیں چوپ کر لیں اور پانس سے چھے ٹیبل سپون دھنیا دھنیا کے لے لیں ہرا دھنیا سات ٹیبل سپون سپرنگ آنین یعنی ہرا پیاز اور دو ہری مرچے ہیں اس میں اور یہ آدھا کپ جو ہے یہ میں نے مکی کا آٹا ڈالا ہے اور ایک کندہ مکی کا آٹا نہ ہو تو آپ پیسن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بس گوند لیں اچھی طرح سے یہ سب چیزیں جو ہیں اور آپ جو ہے ہرا پیاز نہ ہو تو دوسرا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں جو ہم آم یوز کرتے ہیں وہ آپ تقریباً ایک میڈیم سائز کا ڈال لیں تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بہت اچھے کباب بنتے ہیں اور اگر یہ آپ کو لگے کہ یہ دھوڑا پتلا بن رہا ہے تو آپ بیسن یا مکی کاٹا ایک تو چمچے اور ڈال لیں تو ٹھیک رہے گا بس اس میں چھ ساٹھ ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈال دیں زیادہ کوکنگ آئل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل بھی اور ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل یا پانی لگا کے اور یہ دیکھیں میں نے اتنا قیمہ لیا ہے اور اس کی کوئی خاص شیپ نہیں بنتی بس یہ تھوڑے لمبے لمبے سے ہوتے ہیں کباب ان کو تیل کرم ہو تو اس میں ڈال دیں اور اسی طرح تھوڑا سا قیمہ اور لے کے یہ میں نے چھوٹا پین لے لیا کیونکہ کسی کا موڈ نہیں ہو رہا تھا کھانے کا تو میں نے ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی میرا خیال ہے میں پین چینج کروں اے فائر رون کے لیے ہیں لیکن اے فائر میں میں یہ والی الگ سے ملتی ہے میں نے امازون سے لگا ہوں گی اس کے اندر اس کو پی گی دونک یہ رہتک Irish دک Anyone آپ کو چنگ دائیں پی لوگ آپ کا آپ تسوید آپ 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 جنگ آمرے پھر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے دنے ہوتا ہے ملائے پھر روز پھورت ملائے گھر ملائے 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 کس دنے اول کے سب کھونکہ کھونکہ درہوں کے سپارے۔ یہ نسب کی اس جب الی آن میک گروہ کے ہوتے ہیں۔ کتنا براؤن کرنا ہے لوگ اس کو چپلی کباب کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے ان کو چپلی کباب کہنا پسند نہیں ہے تو پشاوری کباب بھی ٹھیک ہے اس کے چھے منٹ ہو گئے تھے دیکھتے ہیں واؤ کچھیں اچھے ہوئے میرا خیالے میں اس کو تھوڑا سا پلٹ کے تو بارت دو منٹ کے لئے لگا دیں ریسے پر لٹے کی ضرورت نہیں کی لٹے چھے لٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھیں گے تو میں دیکھیں 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 تیل اور بگیر تیل دونوں طرح سے بتا دیئے آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب می چینل تینکیو فور واشنگ موسیقی